السلام علیکم دوستو 2015 میں دو بڑے عالمی واقعات اور نما ہوتے ہیں ایک امریکہ کے صدارتی انتخابات کا کیمپین اور دوسرا پیرس ہے کہی جب صدارتی انتخابات کا کیمپین شروع ہوتا ہے تو ڈونلڈ ٹرم کہتا ہے کہ مسلمان دنیا کے لئے خطرہ ہے اور ان کو بین کرنا چاہیے اس طرح پیرس میں بھی 2015 میں اٹیکس ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا جو اپنے آنکھوں پر پٹی بان کے کڑا ہوتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ پر لائے ہوتے ہیں اور اس نے ایک کارڈ بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ میں ٹرریسٹ ہوں میں آپ لوگوں پر بروسہ کرتا ہوں کیا آپ لوگ مجھ پر بروسہ کرتے ہو اگر ہاں تو مجھے گلے لگائی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آنے لگے اور ان سے گلے ملنے لگے اور کچھ لوگوں نے تو ان کے ویڈیو بھی بنائی لیکن حقیقت ہے کہ ان واقعات کے بعد مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھنے لگی اسلام کے خلاف نفرت اور بھی زیادہ ہونے لگی اور جہاں کہیں پہ بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے تو مسلمانوں کو شک کے نکاح سے دیکھا جاتا ہے اور اس نے ایک خیال کو جنم دیا کہ مسلمانوں کے بغیر دنیا کا تصور کر لیجئے یعنی imagine the world without Muslims یہاں پر یہ بات دیکھنے کے قابل ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان کنٹری یا مسلمان شخصیت کوئی بھی سامنے نہیں آیا تاکہ اس بات کو وہ defend کر سکے کوئی دلیل دے سکے کہ مسلمانوں کے بغیر دنیا کا تصور کیسا ہوگا ہمارا مقدمہ لڑنے کے لیے ایک امریکی پروفیسر این بریمر آتا ہے جو political scientist ہے اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اجازات کو highlight کرتا ہے ان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے جو inventions کیے ہیں وہ آپ تصور کر لے اگر مسلمان نہ ہوتے تو یہ اجازات نہ ہوتے اور ہمارے زندگی پر کیا فرق کرتا اور وہ سب سے پہلے شروع کرتا ہے کافی سے جو ہمارے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے ہم ڈیلی اس کو استعمال کرتے ہیں پھر وہ کیمرہ کا استعمال کرتا ہے پھر وہ فیزکس کا کرتا ہے وہ چیس کا کرتا ہے جو لوگ بڑے شوق سے کہلتے ہیں سابون کا شیمپو کا پرفیوم کا ایرگیشن سسٹم کا وہ پھر کمبسٹن انجن کا کرتا ہے پھر وہ سرجیکل انسٹرومنٹس کا انستیزیا کا وینڈ مل کا کاؤ پاکس کا ٹریٹمنٹ کا پاؤنٹین پن کا جسے ہم لکھتے ہیں نمبرنگ سسٹم کا الڈجیبرا ٹرگنومیٹری پھر وہ ٹری کورس میل کا بھی ذکر کرتا ہے کرسکل گلاس کا بھی کرتا ہے کارپیٹس کا بھی کرتا ہے چکس کا بھی کرتا ہے باغات کا بھی کرتا ہے انیورسٹی کا اور وہ اس طرح اس کا یہ لیسٹ جو ہے وہ بڑھتی جاری ہوتی ہے اور وہ میوزک ٹوٹھ بریش ہاسپیٹلز نہانے کا پھر رضائی اڑنے کا پھر ڈرینگز کا پنڈولم کا بریل کا کاسمیٹکس کا سٹلاسک سرجری کیلیگرافی پیپر اور کلات کا وہ سارا ذکر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ایک لسٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں مگر اس میں اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو مسلمان نے ایچاد کی ہیں اور یہ ان کے مرہونے منت ہے پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہی تھا جس نے اٹھ سو دوان میں اڑنے کی کوشش کیتی ہے رائٹ برادران نے اڑنے کی کوشش نہیں کی ایک مسلم سائنٹس جابر بن حیان کو وہ فادر آپ کے میسٹری کہا جاتا ہے یہ ایک مسلمان ہی تھا جس کو فادر آپ روبوڈکس کہا جاتا ہے اور ایک مسلمان نے ہی ہنری فائب کا جو قلعہ ہے اس کو ارکیٹکٹ کیا تھا اس کو ڈیزائن کیا تھا یہ لسٹ کافی لنبی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا یہ صرف وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روز مرہ میں ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو تصور کر لیں کہ ہمارے زندگی کیسے ہوتی وہ کہتا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں اور اس سٹیٹمنٹ کو یوں کہلے کہ تو یہ صحیح رہے گا مسلم کے جگہ اگر ہم ٹیررس لگاتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جن کرسٹنز نے اکلاہامہ بمبنگ کی تھی ناروے میں کلنگ کی تھی یا وہ بندہ جس نے کانگریس ومن کو سر میں گولی ماری تھی بارہ کو زخمی کیا تھا اور چھے کو قتل کیا تھا کیا ان کی وجہ سے پورے کرسٹن کمیونٹی کو ہم بلیم کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے اگر ہم ان بندوں کی وجہ سے پورے کرسٹن کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ہم چند مسلمانوں کی وجہ سے پورے مسلمان کمیونٹی کو بلیم کر سکیں اور وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے اگر آپ اس بات سے اگری کرتے ہو تو اپنے خیالات جو ہے وہ کممنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا بہت بہت شکریہ